بسم اللہ الرحمن الرحیم بچو یہ لیکچر جمعیت سومن کے گروپ اے کے لیے ہے جس میں ہم آج پڑھیں گے جس میں آپ لوگوں نے نظم پڑھنی ہے ہماری گائے کیونکہ یہ گروپ بھی پڑھ لے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے گروپ اے کے لیے یہ سبق یہ نظم ہے جس کا نام ہے ہماری گائے رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائی بنائی اس مالک کو کیوں نہ پکارے جس نے پلائی دودھ کی دارے کھا کو اس نے سبزہ بنایا سبزے کو پھر گائے نے کھایا سبحان اللہ دودھ ہے کیسا تازہ گرم سفید اور میٹھا دودھ دہی اور مٹھا مسکا دینا خدا تو کس کے بسکا گائے کو دی گیا اچھی صورت خوبی کی ہے گویا مورد گائے کے بارے بتایا گیا ہے جو ہماری گائے ہیں وہ صرف سبزہ کھاتی ہے اس کے دودھ کا کلر کیا ہوتا ہے سفید رنگ کا تو اللہ دودھ نے اس کے لیے کیا ہے وہ دودھ گھاس کھاتی اور میٹھا ہمیں دودھ دیتی ہے اس کے بعد ہے دانہ دنگا بھوسی چوکر کھا لیتی ہے سب خوش ہو کر کھا کر تینکی اور ٹھٹھیرے دودھ ہے دیتی شام صویرے کیا ہی گریب اور کیسی پیاری صبح ہوئی جنبلک صداری پانی پیکر چارہ چر کر شام کو آئی اپنے خر پر گائے ہماری حق میں ہے نعمت دودھ ہے دیتی کھا کے بچھڑے اس کے بیل بنائے جو کھیتی کے کام آئے رب کی ہم دو سنا کر بھائی جس نے ایسی گائے بنائی دیکھیں بیٹا وہ دانہ دنگا کھاتی ہے اور ایسی چیزیں کھاتی جس کو کھا کر وہ کے دودھ دیتی ہے اور پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے اور جو اس کے بچھڑے بڑے ہو کے بیل بنتے ہیں اور ہمارے کھیتی باڑی کے یہ کام آتے ہیں یہ تو بیٹا آپ کی نظم تھی اب میں آپ کو کام بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں نے گھر سے کیا کام کر کے لانا ہے یہ ہے یہاں پہ سوال لکھا گیا ہے دودھ سے کون کون سی چیزیں بنائی جاتی ہیں آپ نے فہرست بنانی ہے یہاں پہ پانچ لائنس لگی نہیں ہے آپ نے بتانا ہے یہ مسئلہ کیا بنتا ہے دودھ سے ذہی بنتا ہے مٹائیاں بنتی ہیں اس طرح آپ لوگوں نے پانچ چیزوں کے نام لکھنے ہیں اس کے ساتھ یہ ایک اور سوال ہے خاکے میں دیئے ہوئے ناموں پر اور کر کے ان کی مدد سے خال جگہ پور کیجئے جانور کے بچوں کے نام بلونگڑا چوزہ سپولیا مہمنا اور بچڑا یہ جانور کے بچوں کے نام ہے آپ نے سمجھنا ہے کہ کس جانور کا یہ بچہ ہے جیسے ڈیائش بڑھا ہو کر مرگا بن جاتا ہے چوزہ جو ہوتا ہے وہ بڑھا ہو کر کیا بن جاتا ہے چوزہ بڑھا ہو کر مرگا بن جاتا ہے پیٹا آپ لوگوں کا صفحہ نمبر 110 اور 111 کا کام ہے جب آپ جمعہ کو آئیں تو آپ نے یہ کام اپنا کھل کر کے لانا ہے ٹھیک ہے اوکے بچوں اللہ